اسلام علیکم and hello everyone welcome back to my youtube channel کیا حال جالے آپ سب کے امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج ہی ویڈیو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کی جائے کہ how i manage my work with three kids اور مجھے کون کون سے کام اپنے دیلی روٹین میں کرنے ہوتے ہیں اور as you can see کہ ہاں میں بیڈنگ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میرے جو جونئر بیٹے ہیں انہوں نے آ کر اب بیٹ بھی خراب کر دیا ہے تو خیر بچوں کے گھر میں یہ سب چلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ میرر کلیننگ اور اوون کلیننگ یہ دیلی کے کورس ہیں جو مجھے ریکیلرلی کرنے ہوتے ہیں اور بہت دن سے میں سوچ رہی تھی کہ کیبنٹ کلیننگ کی جائے کیونکہ جب سے میں یہاں پر آئی ہوں on and on کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ایسا لگا رہا ہے کہ میں نے کچھن کی ڈیپ کلیننگ نہیں کری ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے وہ پارٹس میں جو ہے وہ کلیننگ کی جائے کیونکہ as you know کہ میری ایک چھوٹی بیٹی ہے and وہ mashallah mashallah 10 months کی ہے تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں زیادہ تر کچھن میں ٹائم سپرنڈ نہیں کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اگر مجھے کیبنٹ کلیننگ بھی کرنی ہے تو وہ بھی میں پارٹس میں کروں تو میں نے سوچا کیوں نہ ابھی یہ والا سائٹ یعنی کہ left سائٹ اپنا کچھن کا کلین کیا جائے اور then میں right سائٹ کلین کروں گی اور کافی عرصے سے میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہاں پہ مجھے کلیننگ کرنی ہے کیونکہ cooking کر رہی ہوتی ہوں oil اور grease ہی پورے پورے کربنٹس ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ میرے کچھن میں جو ہے وہ window بھی ونی بھی ہے جو outdoor کی طرف ہے تو وہاں سے بھی کافی dust آ رہا ہوتا ہے تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ dusty اور greasy اور کافی گندی ہو رہی ہیں یہ کیابنٹس تو I don't know کہ یہاں پہ جو last time tenants رہتے تھے انہوں نے cleaning up کی تھی یا نہیں کی تھی تو خیر مجھے کرنی ہی تھی اور یہاں پہ مجھے بہت کوئی تقریباً one hour لگاتا ہے اس کو clean کرنے میں and roughly میں نیچے کا area ساف کر لیا کر دی تھی لیکن ابھی یہ جو ہے نا بہت ہی میں نے deeply سب کو میں نے clean کیا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پر میں نے sheet لگائی بھی ہے as you can see یہ foil sheet ہوتی ہے جو oil اگر آپ جہاں پہ cooking کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ وہاں پہ اسے paste کر دیں تو آپ کے لئے بہت ہی easy اور convenient ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی easily clean ہو جاتی ہے اور مجھے بہت convenient لگی میں نے نیچے کے oven کے area پہ لگائی بھی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے اوپر تو میں نے سوچا کیوں نہ اب اسے اوپر جب میں clean کروں گی اس part میں بھی foil sheet لگا دینے چاہیے تو یہ میں نے i think amazon سے منگائی تھی اور یہ مجھے 12 درم کی ملی تھی and it is very convenient بہت easily cleaning ہو جاتی ہے اور oil کے particles dust particles آرام سے clean ہو جاتے ہیں اور میں نے یہ چھوٹا سا makeover کیا ہے اپنے oven کی طرف kitchen area میں انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگے ساتھ میں share کروں گی next اپنے ویڈیو میں اور کچھ organization سوچ رہی تھی cabinet organization بھی اور ساتھ ساتھ kitchen corners کے organization بھی سوچ رہی تھی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ بہت جلد میں اپنی next ویڈیو میں share کروں گی اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے دن میں تیاری کرنی تھی رات کی dinner کی اور میں بنا رہی تھی ملائی بوٹی very easy recipe تو چلے ریسپی start کرتے ہیں یہاں میں نے boonless chicken لی ہے تقریبا 500 گرام یعنی کہ half تیجی لی ہے اور اس میں میں نے تقریبا 1 cup کے برابر yogurt ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے ادھرک لسن ایڈ کر دیں گے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ساری جو اچھی اچھی recipes ہیں اور جو ہم لوگ باہر کھاتے ہیں وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر کے مسالوں میں ہی بناوں میں ڈبے ساتھ یوز نہیں کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ادھرک لسن کے بعد میں نے ڈال دیا ہے zira powder ٹھیک ہے یہ بھی میں نے roast کر کے grind کر کے رکھا ہوا ہے black pepper ڈال دیا ہے coriander crush and roasted add کیا اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے black salt اگر آپ کے پاس ہے تو کیا ہی بات ہے وہ بھی آپ اس میں add کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریبا آپ سمجھ لیں دو چمچ کے بھڑ کے میں نے لی ہے cream ٹھیک ہے وہ ہم نے add کر دیا ہے اچھے سے marinate کرنے رکھ دیں گے overnight marinate کریں گے تو بہت اچھی بہت ہی juicy chicken بنے گی اور پھر شام میں میں بچوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی ہوں تو یہاں پہ bread and butter ان کو میں نے لگا کے دیا تھا توسٹ کر کے دیا تھا تو اس کے بعد خیر میں نے یہاں پہ cooking start کر لی ہے fry pen میں نے تھوڑا oil لے لیا تھا chicken کو اچھے سے fry کر کے پہلے chicken ہم fry کر کے نکال لیں گے dish out کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ malai boati کی gravy بنائیں گے جس کے اندر کیا کیا ڈلے گا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ٹھیک ہے میں نے یہاں پر سارا masala جو ہے بنا لیا تھا gravy کا اس میں میں نے پیاز ڈالی تھی پیسی پیاز ڈالی تھی اور جس میں میں نے بچا کے رکھی تھی اور extra جو میں نے اس میں masala add کیے تھے وہ zira powder black pepper and garb masala اپنے quantity کے حساب سے آپ اس میں masala add کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے آخری میں جو ہے وہ میتھی قصوری میتھی add کر دی ہے کریم add کر دی ہے اچھی سی baby بن گئی تھی chicken ہم نے جو fry کی چارکول کا smoke بھی دے سکتے ہیں اور نہیں بھی دیں گے بھی تو چلے گا اور یہاں میں روٹی کی تیاری کر رہی ہوں کی دنر کا ٹائم ہو گیا تھا اور میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کی جی گا feel free to check out my channel and stay healthy stay positive and spread love and positivity انشاء اللہ ملتے ہیں next ویلوگ میں اللہ حافظ فی امان اللہ